بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے انتہائی گرم موسم چل رہا ہے تو اس موسم میں اگر ہمیں گھر میں تھنڈا تھنڈا شربت اور صاف سترہ شربت گھر میں ہی مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھے صاف سترہ اور مزیدار شربت مل جائے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں امولی اور آلو بخارے کا شربت انتہائی آسان طریقے سے میں بتاؤں گا کہ یہ شربت کس طرح سے بنے گا اور جب ہم یہ گھر میں بناتے ہیں تو ہمیں بہت سستا پڑتا ہے اور جب بھی گھر میں کوئی مہمان ہے یا آپ کا شربت پینے کا دل کرے تو آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے رکھیں اور کبھی بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لئے روزانہ بڑی ہی مزے دار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو سو گرام املی لی ہے اور دو سو گرام میں نے آلو بخارہ لیا ہے آپ جتنی بھی مقدار میں جتنی بھی کوانٹیٹی میں یہ لے رہے ہیں آپ نے دونوں کی جو کوانٹیٹی ہے وہ سیم رکھنی ہے اب اس آلو بخارہ کو ہم ایک باؤل میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں املی کو بھی ہم ایک باؤل میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے گرم پانی کر کے رکھا ہے یہ گرم پانی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں گرم پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈپ کر دیا ہے اور اس کو میں نے گرم پانی میں کیوں بھگو کے رکھا ہے کیونکہ گرم پانی میں بھگونے سے کیا ہوگا کہ املی کا پلپ اور آلو بخارے کا جو ہمیں پلپ چاہیے یہ جلدی سے نکل آئے گا اگر ہم اس کو تھنڈے پانی میں بھگویں گے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو تھوڑی دیر ہم اس کو اسی طرح سے گرم پانی میں ڈپ رہنے دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ گرم پانی میں ڈپ رہے گا پھر ہم نے اس میں سے اس کی جو گٹکیں ہیں یہ الگ کر لینی ہے جی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ میں نے امبلی اور آلو بخارے کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے مسلنا ہے اور اس کی جو یہ دیکھیں گلٹیاں ہیں گٹکیں ہیں یہ ہم نے الگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آلو بخارے کی بھی گٹکیں الگ کر لینی ہے تو اس کو اس طرح سے الگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے امبلی کا اور آلو بخارے کا پلپ نکال دیا ہے گھٹکیں اس کی میں نے الگ کرنی ہے اب اس کو ہم نے ایک گرینڈر جگ میں ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے گرینڈ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کو گرینڈ کرنے کے بعد اب اس کو ایک باول میں ڈال دیں گے لیکن اس کو ہم نے اس طرح سے چھان کے ڈالنا ہے چھاننے سے یہ ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہوتے ہیں وہ ذرے پھر شربت میں نہیں آئیں گے اس لیے اس کو چھاننا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں اگر میں اس کو چھانتا نہ تو یہ ایک گاڑا گاڑا سا جو ویسٹ ہے یہ بھی ہمارے شربت میں آنا تھا جو شربت کا ٹیسٹ خراب کرتا اب یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اور فرائی پین میں میں آدھا کلو چینی ڈال دوں گا آپ اگر شربت بہت زیادہ میٹھا پیتے ہیں تو پھر آپ تقریباً ایک کلو کے قریب چینی لیں گے اب اس چینی میں پانی ڈال کے اس کا ہم نے شیرہ بنا رہنا ہے یہ دیکھیں جو چینی میں نے ڈالی تھی وہ پانی میں اچھی طرح سے گھل گئی ہے اب ایک کڑاہی لے لیا اور کڑاہی میں میں امبلی اور آلو بخارے کا جو میں نے پلپ نکالا ہے یہ ڈال دوں گا اور جو شیرہ بنا کے رکھا ہے وہ شیرہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے میرا جو فرائی پین تھا یہ چھوٹا تھا اس وجہ سے میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے ایک کڑاہی میں ڈال لیا اگر میں پلپ اس کے اندر ڈالتا تو کیا ہونا تھا وہ فرائی پین سے باہر نکال آنا تھا اس لیے میں نے اس کو کڑاہی میں ڈال دیا ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچیں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس وقت یہ بالکل پتلہ ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ذرا گاڑا ہو جائے گا اس کو ہم نے اب گاڑا ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے گاڑا کر لیا ہے اب چولا میں نے بند کر دیا اور اس کو میں تھنڈا ہونے دوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس سے شربت کس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے شربت بنا کے رکھا ہے یہ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ ایک جگ میں ہم نے تقریباً آدھے کپ کے قریب یہ جو ہم نے شربت کا پیسٹ بنا کے رکھا ہے یہ ڈال دیں گے اور باقی کا ہم کیا کریں گے کہ ہم سٹور کر لیں گے اور جب بھی ہم نے شربت بنانا ہوگا اس سے ہم شربت بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ ایک لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں شربت کو میں نے اس طرح سے بوتل میں سٹور کر لیا ہے اس کا ہم کبھی بھی شربت بنا سکتے ہیں گھر میں مہمان آئے تو آپ بنا سکتے ہیں یا جب بھی آپ کا پینے کا دل کرے آپ یہ نکال کے بنا سکتے ہیں اور جگ میں میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب جو میں نے مکچر بنایا تھا یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم تھنڈا پانی ڈال دیں گے اس طرح سے ایک رفعہ اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں برف ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست امبلی اور آلو بخارے کا شربت بن کے تیار ہوا ہے تو ایک دفعہ اس طرح سے امبلی اور آلو بخارے کا شربت ضرور بنا کے ٹرائی کریں بڑا مزیدار یہ بنتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پر سند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائقہ بھی ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریشتے کے ساتھ اللہ حافظ